تھوڑا سا پاسٹ کو جن سے نا ہم بہت جلدی بول جاتے ہیں دو ماہ پہلے کی بلاول صاحب کی سٹیٹمنٹ اٹھا لیں جو انہیں انڈیا کے پرائن نیسٹر کے لیے دی تھی اور آج کی سٹیٹمنٹ اٹھا لیں آپ مجھے گالی دیں میں لیٹس پول یا میں آپ کو گالی دوں تو کیا ہفتے بعد میں آپ کے گار آنگا تو آپ کہیں گے کہ یہ بہت ہوشی ہوئی ایسا نہیں ہے لیکن پھر بھی اپریشیٹ میں کرتا ہوں گے ضرور گے اب ہمیں تھوڑا سا یہ دیکھنا چاہیے کہ ابھی ہمیں جو پاکستان میں عمران صاحب ہیں بہت سی فلیٹیکل پارٹیز ہیں جو کہ کریٹیسائز کر رہی ہے کہ آپ نے انسلٹ کروا دی انسلٹ کروا دی انصاف کا تقاضہ وہ تھا اگر آپ نے واقعی ایکویلٹی آپ واقعی کسی آپ کہتے ہو کہ آپ کا ایک ویجن ہے آپ کی ایک سوچ اور پالیٹیو مانڈیڈ ہو تو آپ کو تب بھی اس کے اوپر کرنا چاہیے تھا کہ بلاول بھٹو صاحب نے جو سٹیٹمنٹ دی تھی انڈیا کے پرائیم نیسٹر موڈی صاحب کے بارے میں وہ بھی آپ اس کے اوپ مسٹر ہے تب تو آپ نے کوئی سٹیٹمنٹ نہیں دی اب ہمیں یاد آ رہا ہے انسلٹ ہو گئی پاکستان کا ناک کٹوا دیا پاکستان کا یہ کٹوا دیا تو بھائی دیکھیں پاکستان کا ناک اور پاکستان کا کیا کیا کہاں Matte cut رہے پوری دنیا کو پتہ ہے ہم اگر اپنے گھر میں میں اپنے گھر میں bیٹھ کے کہوں میں پوری دنیا کا چودری ہوں میں پوری دنیا کا कنگ ہوں میں اپنے بھائی کو چھوٹے بہنوں کو چھوٹے بچوں کو تو یہ بات ٹا فی دے کے 5 رپے 10 رپے دے کے سمجھا سکتا ہوں دنیا میں ریسپیکٹ تب ہی ہوگی جب ہم دوسروں کی ریسپیکٹ کریں گے دنیا میں ریسپیکٹ تب ہی ہوگی جب ہم واقعی میں اچھی پولیسیز کے ساتھ کسی کے ساتھ ملیں گے تو یہ میری طرف سے سٹانس ہے لیکن آپ کے حال سے اس وقت بھارت کو تو خیر پاکستان کی کوئی خاص ضرورت نہیں ہے جو کہ سبھی لوگ سمجھ رہے کیونکہ جیسے ان کی اکانومی چل رہی ہے اور باقی چیزیں لیکن پاکستان کو ضرورت ہے نہ صرف ہندوستان کی بلکہ افغانستان ایران اور چائنہ سبھی طرف ہمارے ٹرمز بہتر ہونے چاہیے طریقہ کیا ہوگا اب آگے آپ کے خیال سے کہ کیا ہونا چاہیے اور کس طریقے سے گورنمنٹ کو بات کرنی چاہیے زبردست یہ بہت اچھا کوئیس ہے ملکہ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں جی ایسا ہوا تو کیوں ہوا کیسے ہوا آپ نے جو بولا کیا ہونا چاہیے میں یہ کہتا ہوں آپ ہونا یہ چاہیے دی ہے ان کا ایک غصہ تھا اور انہوں نے پھر بھی بہت رسک میں بہت سے لوگوں نے کہا کہ جی بڑا وام ویلکم نہیں رہا بہت خوش نظر نہیں شاید آئے لیکن میں بیٹھ کے اپزرگ کرتا ہوں میری اپنی اپزرویشن ہے میں مجھے یہ لگتا ہے کہ جیسے وہاں ٹیک ہو رہے ہیں جیسے وہاں پہ ہم نے جو سٹیٹمنٹ دی ہیں اگر ان سٹیٹمنٹ کو دیکھا جائے تو انہوں نے بہت زیادہ اچھے طریقے سے جونسا ہے ویلکم کی ہے جو میری اپنی اپزرویشن ہے اپنی میری ایک اپینین ہے کوئی اگری کر سکتا ہے فیوچر میں کیا ہونا چاہیے بلاول صاحب کو جو میس انڈرسیننگز ہیں انہیں دور کرنا چاہیے پرائیم نیسٹر شباز شریف صاحب کو جو میس انڈرسیننگز مطلب ہیں انڈیا والوں کو یا آورال جو میس انڈرسیننگز ہیں انہیں ایسی سٹیٹمنٹ دینی چاہیے اگر کوئی ہے کہ آپ جونسا ایک سائٹ پہ پیس کی بات کرتے ہو ویسے آپ تیرریزم کرتے ہو یا تیرریزم کے اوپر آپ آپ کا ایجنڈا ہے تو میں اگر تیرریسٹ نہیں ہوں میں اگر تیرریزم کو پرموٹ نہیں کرتا تو مجھے چاہیے کہ میں سٹیٹمنٹ دوں یا سٹیٹمنٹ کا ریپلائے دوں کہ سر میرے بھائی میرے دوست آپ کو جو میس انڈرسیننگ ہے آئیں مل کے اس کو دور کرتے ہیں آپ کو جہاں پہ ڈاؤٹس ہیں آئیں مل کے ان کے اوپر انویسٹیگیشن کرتے ہیں آپ کو جہاں جہاں پہ جونسا اٹیک لگتا ہے کہ میری طرف سے ہوا ہے آؤ مل کے وہاں انویسٹیگیشن کرتے ہیں میں نے وہ اٹیک نہیں کروایا میں ہوتا تو میں ایسی سٹیٹمنٹ دیتا لیکن ہمیں شوق ہے ہیرو بننے کا بات وہی ہے اور وہ بھی ہمیں لوگوں کو فالو کرنے کا شوق ہے تو ہم پھر آ کے سٹیٹمنٹ دے دیتے ہیں ہم یہ ایسا کر دیں گے ویسا کر دیں گے پھر ایڈ دی اینڈ ہمیں دوبارہ وہی پر جانا پڑتا ہے ایک طرف ہم امریکہ کو دمکی دیتے ہیں ایک طرف ہم کہتے ہیں پاکستان میں جو برا آ رہا ہے وہ یو ایس کی وجہ سے ہو رہا ہے انگریز ہمارے اوپر راج کر رہے ہیں اور دوسری طرف ہم پھر یہی کہتے ہیں کہ ہم یو ایس کے بغیر نہیں چال سکتے تو ہمیں اپنے آپ کو کلیر کرنے کی ضرورت ہے ہمیں اپنی سٹیٹمنٹ اپنا ویجن اپنی پولیسی اس کو کلیر کرنے کی ضرورت ہے یہ بڑی راکیٹ سائنس نہیں ہے بچہ بچہ آج کے دور میں یوت کی اگر میں بات کروں یہ چیزوں کو سمجھ رہا ہے لیکن انڈیا تو یہ کہتا ہے کہ آپ ٹیررزم کو روکیے تب ہی بات ہوگی اور اس میں تو بہت ٹائم لگے گا تو آپ کے کیاہل سے کیا انڈیا کو یہ بات انڈرسٹائنڈ کرنی چاہیے کہ اس میں وقت لگے گا پاکستان کو ٹیررزم کو روکنے کے لیے کیونکہ بہت سے جہادی کیمپ ہماری اپنی کنٹری میں موجود ہیں اس بات سے تو کوئی انکار نہیں کر سکتا نہیں آرزو جی دیکھیں میں اس بات سے ڈیسائیگری کرتا ہوں بہت ٹائم نہیں لگے گا میرے خیال سے اگر انڈیا کے ساتھ ریلیشن بہتر کرنے ہیں تو ہمارے یہاں کے جو فورن منیسٹر ہیں یا جو بھی ڈیپلومیٹس ہیں انہیں چاہیے کہ وہ یہ بات کریں کہ بھائی دیکھیں ہم نے ابھی یہ جس میٹنگ میں کہتے ہیں اس کے علاوہ جی ٹونٹی کی میٹنگز رہتی ہیں اس کے علاوہ جو جو گروپس بنتے ہیں جو آرگنیزیشنز بنتی ہیں ان کا کوئی ویجن کوئی اجنڈا ہوتا ہے نا تو ہم ایک اجنڈے کے اوپر ایک مطلب اپنی آرگنیزیشن انڈیا پاکستان کی بنائی اس کے اندر ہم کہیں بھائی آئے آپ انویسٹیکیشن کریں ہماری بھی ٹیم ہوگی آپ کی بھی ہوگی جہاں پہ جہاں پہ اٹیک ہوتا ہے اگر پاکستان میں کہیں اٹیک ہوتا ہے پاکستانی کو لگتا ہے کہ بھائی یہ انڈیا کی طرف سے ہوا ہے تو وہاں پر انڈیا والے بولیں گے بھائی آؤ جہاں پہ آپ کو لگتا ہے آپ اس کے اوپر انویسٹیکیشن کرو انڈیا میں کہیں اٹیک ہوتا ہے لیکن ہم کرنا ہی نہیں چاہتے بات صرف اتنی ہے ہم کرنا ہی نہیں چاہتے ادھر وائز مجھے پتا ہے میں جتنی ریالیٹی کو جتنے مطلب گراؤنڈ لیول پہ لوگوں سے ملتا ہوں پاکستان کے اور انڈیا کے لوگوں سے بات کرتا ہوں مجھے پتا ہے کہ لوگ کیا چاہتے ہیں لوگ ایک دفعہ جب پھی ڈالنا چاہتے ہیں آرزو جی لوگ ایک دفعہ ملنا چاہتے ہیں محبتوں کی پیس کی بات کرنا چاہتے ہیں بٹ ہمارے یہاں پہ چاہتے نہ چاہتے کچھ ایسے فیکٹرز مجود ہیں کچھ ایسے ایلیمیٹس مجود ہیں جن کا بزنس ہی شہد ان چیزوں پہ چل رہا ہے تو وہ پھر کیسے پیس کی بات کریں گے وہ بات کر سکتے ہیں پریکٹیکل ہی نہیں کریں گے دیکھیں انڈیا نے تو بہت بار کہا کہ انہوں نے چاہے پلواما ہو رہی ہو پتھان کوٹ ہو ممبئی اٹیکس ہو انہوں نے کئی ثبوت دیا اور کہا پاکستان کو کام کرنے کے لیے لیکن پاکستان نے تو صاف انکار کر دیا ممبئی اٹیکس کا تو سب ہی کو پتا ہے حافظ سعید کا سب کو پتا ہے جس کے اوپر وہ بار بار کہتے رہتے ہیں یہ چیزیں آپ کے خیال سے کون نہیں کر رہا یہ پولیٹیشنز کمزور ہیں اسٹیبلشمنٹ ایجنسیز نہیں کر رہی آگر کون رسپونسیبل ہیں اس سب ٹیررزم کا جب میں بچہ تھا چھوٹا سا تھا تو ہمیشہ یہی بتایا جاتا تھا کہ یہ سیاستدان بہت پاورپل لوگ ہوتے ہیں یہ سیاستدان جو پاکستان کی پالٹیشنز کی بات کر رہا ہوں کہ یہ بہت پاور رکھتے ہیں یہ بہت چیزیں کر سکتے ہیں ہمیں ڈرائے جاتا تھا اب میں یہ جانتا ہوں یہ بچارے بے باس ہیں یہ ہمارے پالٹیشنز بے باس ہیں میں ان کی ریالیٹی کو جانتا ہوں یہ ان کی ٹانکیں کامتی ہیں جسے وہ بلاغل صاحب نے کہا تھا ٹان ٹانکیں کامتی ہیں ان کی ٹانکیں واقعی میں کامتی ہیں اور جو کر رہا ہے وہ کوئی اور ہیں وہ لوگ کوئی اور ہیں اور وہ بھی ہود نہیں کر رہے وہ بھی کسی کے کہنے فارین انج Signal Condêt پہ یا اپ یو ایس کے آرڈر کر لیں میں بالکل 그러면 straight forward بات کرتا ہوں کے چیزیں کر رہے ہیں لیکن امریکہ کیوں کر رہے ہیں اور امریکہ کیا کہنا چاہتا ہے یا پاکستان کو استعمال کیا جا رہا ہے میں یہ چیز کلیر کروں میں ٹیرریزم کی بات نہیں کر رہا کہ یہ امیریکہ کے کہنے پہ کر رہے ہیں جو چیز کچھ غلط ہو رہی ہے اگر کچھ چیز ہو میں نے اگزیمپل کے طور پر بولا کہ اگر کچھ یو ایس کچھ چینل کچھ کوئی ملہب اپنا کچھ اتنا مفاد نہیں اپنا مفاد بس یہ ہے یہ چیز اپنا مفاد ہے میرے خیال میں میں غلط بھی ہو سکتا دیکھیں جو اکانومی ہوتی ہے چاہے وہ بھارت کی ہو یا کسی بھی کنٹری کی وہ تو بہت اس کے اوپر بھی بیس کرتی ہے کہ ان کے ٹوریزم چل رہی ہے یا ان کے ملٹینیشنل کمپنیز آ رہی ہیں یوٹیوب جس پہ ہم لوگ بات کرتے ہیں وہ بھی انڈیا میں اس کے آفیسز موجود ہیں لیکن پاکستان میں آپ کو لگتا ہے کہ ملٹینیشنل کمپنیز آنا پسند کریں گی سیکیور فیل کریں گی چاہے سی پیک ہو اس میں بھی جو بھی فنڈ کیا گیا یا جو بھی اس پہ پیسہ لگا وہ بھی آپ کو معلوم ہے کہ ڈوب گیا یا کھا گیا آسین سلیم باجبہ ہو یا کوئی بھی ہو لیکن کیا پاکستان اپنی اکانومی کو سنبھال سکے گا اس طرح سے کہ ملٹینیشنل کمپنیز کو یہاں انوائٹ کر سکے یا ٹوریزم کو یہاں پہ بھی فروغ دے سکے جو کہ انڈیا میں ہوتا ہے بلکل ہے آپ نے جو بات کیا کہ ایسا ایسا ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے کریں گے نہیں یہ لیدہ میٹر ہے مطلب یہ ہر کام پوسیبل ہے میرے کہنے کے مطابق میری ابزرویشن میری سوچ کے مطابق دنیا میں کوئی کام ایسا ہے نہیں جو انپوسیبل ہے لیکن آپ کرنا چاہتے ہیں آپ کی نیت کیا ہے آپ کا ویجن آپ کی سوچ کیا ہے اب ہمارے پالیٹیشنز میں کہتا ہوں آپ دیکھیں انڈیا میں لوگ ووٹ لے رہے ہیں میں انڈیا کی ایک منٹ کے لیے نہیں بھی دیتا دوسرے کنٹریز میں لوگ ووٹ لے رہے ہیں کہ ہم یہاں پہ دنیا کو دکھائیں گے کہ ہم ایک پاور ہے لوگ ڈیولپمنٹ کے اوپر ایڈوکیشن ہیلتھ کے اوپر ووٹ لے رہے ہیں ہمارے یہاں پہ کس چیز پہ مذہب کے نام پہ ہمارے یہاں پہ کس چیز پہ ووٹ لے رہے ہیں کشمیر کے نام پہ ہمارے یہاں پہ کس چیز پہ وہ چور ہے اس نے گھڑی اٹھا لی تھی وہ چورہ اس نے گاڑی اٹھا لی تھی وہ چورہ اس نے بینس چوری کر لی تھی اس چیز پہ جب ہماری سحصت چل رہی ہے تو ہم ہمارا جنڈہ ہی نہیں کہ انٹرنیشنل انویسٹرز کو بلایا جائے ہمارا یہ ویجن ہی نہیں کہ انٹرنیشنل جو انویسٹرز ہیں ان کو اتماع میں لیا جائے ہماری ابھی یہ سوچ نہیں بن رہی اور جو سوچ رکھتے ہیں لوگ میں یہ نہیں کہتا پاکستان میں بہت ایسے لوگ ہیں جو پاکستان کے لیے جان دے سکتے ہیں جو بلکل پاکستان کے لیے واقعی کچھ کرنا چاہتی ہے اس کو پھر ایجنٹ کہہ دیا جاتا ہے اس کو پھر آپ کہہ لیں کہ یہ پیسے لے کے بات کرتا ہے وہ کہہ دیا جاتا ہے اور اسے دبا دیا جاتا ہے لیکن ساتھ ساتھ اگر ہم یہ دیکھیں کہ خیر ایڈوکیشن سسٹم بھی یہاں کا کافی گڑ بڑ ہے جس کی وجہ سے لوگ آنا پسند نہیں کرتے مگر ساتھ چوہ یہ بھی بتائیے نا کہ اگر ہم دیکھیں باربر میں بھارت کا نام لے رہی ہوں لیکن ظاہر ہے کہ ہم سب سے پہلے بھارت کی طرف ہی دیکھتے ہیں ویسے تو پہر پوری دنیا کو دیکھا جا سکتے ہیں لیکن وہاں پہ ہمیں جو گورنٹ آتی ہے جی دیکھیں وہاں جو گورنٹ آتی ہے وہ ہمیں کافی مچھوڑ لگتی ہے جی بھارت کا نام لینے میں کیا ایشو ہے اگر ہم نہیں نہیں ایشو نہیں ہے اگر ہم مطلب یہ ہے کہ کچھ سال میں بھارت کے نام پہ لوگوں کو ڈرا سکتے ہیں تو پھر بھارت کے نام پہ ہم development کی بات کیوں نہیں کر سکتے ہیں ہم یہ کیوں نہیں کہہ سکتے ہیں کہ بھارت اتنا آگے چلا گیا ہمیں بھی جانا ہے ہم یہ کیوں نہیں کہتے ہیں کہ انڈیا کا education system اتنا بہتر ہے ہم ان سے بہتر کریں گے ہم اس طرح کے نعرے کیوں نہیں لگاتے ہم یہ کیوں کہتے ہیں نہیں نہیں دیکھیں comparison تو خیر کوئی بنتا ہی نہیں ہے جتنے وہ آگے ہیں اور ہم جتنے پھیجیں comparison کوئی نہیں بنتا لیکن ایک چیز مجھے یہ ضرور بتائیے کہ اگر ہم بات کریں اپنی education system کی اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اگر چلے کسی کوئی بچارہ پڑھ لکھ جاتا بھی اچھا تو وہ تو باہر چلا جاتا ہے یہاں تو رہتا نہیں کوئی یہاں کون رہے گا کون سی companies آئیں نہیں جیسے ابھی چائنیز کو آپ نے دیکھا بلاس فیمی میں اس کو پکڑوا دیا بھی ایک دن پہلے عمران خان کی پارٹی کہ کسی آدمی کو مردان میں جس طرح سے مار دیا گیا بلاس فیمی کا الزام لگا کر اس سے پہلے آپ نے سری لنکن سٹیزن کو دیکھا تو یہاں پر اس طرح کے جو جنونی رہ رہے ہیں مذہبی جنونی جوانیاں رہ رہے ہیں اس میں آپ کے خیال سے کہ کوئی آ سکتا ہے یہاں پر کوئی کام کر سکتا ہے چاہے وہ ملٹی نیشن کمپنی ہو یا چاہے یہی کے پڑے لکھے لوگوں کیا وہ باہر بھاگنے کے لیے تیار نہیں ہوں گئی یہاں کی یوٹس یہ نہیں چاہے گی کہ وہ بھاگ جائے اپنی جان بچا ہے آرزو جی باتیں بہت ہیں یقین مانے بہت باتیں ہیں ایسی بہت سی ایسی ریالیٹی ہے جو میں پبلک میں جاتا ہوں لوگوں سے انٹرویو کرتا ہوں یقین مانے ان کی جو باتیں ہیں اور کچھ لوگ کیمرے کیا کہ اتنا کھل کے نہیں بولتے کیمرہ آف ہوتا ہے کیمرہ بند ہوتا ہے اس کے بعد وہ جو بات کرتے ہیں اگر کبھی میں وہ ریکارڈ کر کے اپلوڈ کروں تو میں کہتا ہوں کہ لوگوں کی آنکھیں کھل جائیں کہ لوگ یہاں سے کتنا مترفر ہو چکے ہیں اور یہ کون کر رہے ہیں یہ ہمارے پولیٹیشنز کر رہے ہیں یہ ہمارے وہ کچھ مطلب کچھ ادارے ایسے ہیں جو چاہتے ہی نہیں جن کا ویجن ہی نہیں بات اینڈ ہوتی ہے ویجن پہ جن کا ویجن ہی نہیں ہے کہ پاکستان کو بہتر کرنا ہے جن کا ویجن ہی نہیں ہے ہم کہتے ہیں کہ انٹرنیشنل انویسٹر کیسے آئیں گے ہم یہ کہتے ہیں انٹرنیشنل جو آرنیزیشنز ہیں انٹرنیشنل کمپنیز ہیں وہ کیسے پاکستان میں آئیں گی میں کہتا ہوں سب سے پہلے تو فوکس یہ کرنا ہے جو ہمارے پاکستانیہ وہ جو باہر جاتے جا رہے ہیں وہ کیسے یہاں پہ رکیں گے ہمیں سب سے پہلے یہ چیز پہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے ہم انٹرنیشنل انویسٹرز کی بات کرے ہمارے یہاں سے انویسٹر اٹھ کے بنگلہ دیش جا رہے ہیں ہمارے یہاں سے انویسٹر اٹھ کے افغانستان جا رہے ہیں اور یہ میں بات ایتھانٹک بات کر رہا ہوں کسی کو اگر کوئی ڈیوٹ ہے تو میں اسے پروف دے سکتا ہوں کہ افغانستان پاکستان سے انویسٹر اٹھ کے جا رہے ہیں ابھی ہمیں کیا اور کتنا ویٹ کرنا ہے کتنا نیچے جانا ہے کیا ہم کبھی یہ جو ہمارے اندر ہمیں پڑھائے جاتا ہے بار بار ہمارے اندر ایک نفرت بھری جاتی ہے کہ ہمیں کسی دوسرے ریلیجن سے نفرت کرنی ہے کیا وہ کبھی ختم ہوگی کیا کبھی ہم یہ کہنا شروع کریں گے کہ ہاں ہمیں بھارت سے یا ان کی پالیسی سے گورنمنٹ پالیسی سے اختلاف ہو سکتا ہے لیکن بھارت ہمارا دشمن نہیں ہے کیا کبھی ہم اس جگہ پہ پہنچیں گے کبھی ہم پوزیٹیو سوچ لے کر آئیں گے اپنے کنٹری میں مشکل ہے تھوڑا لیکن دیفینیٹلی میں بہت پیشنیٹ ہوں میں بہت مطلب مجھے ایسا لگتا ہے کہ اب سوچ بدلے گی کوئی نہیں بدلے گا تو میں سوچ بدلوں گا ابھی کچھ لوگوں کو یہ باتیں مزاق لگتی ہوں گی یا لگ رہی ہوں گی کہ یا یہ کیا یوٹیوب پر آگے مطلب تھوڑا ایسا جذباتی سی باتیں کرتا ہے کہ میں کروں گا یہ میری چیزیں ریکارڈ ہو رہی ہیں اور ہم گراؤن پر ورک کر رہے ہیں ٹائم کے ساتھ ساتھ شرطی اگر زندگی رہی تو اگر ہمیں کام کرنے دیا گیا تو ہم ضرور جلد کام کریں گے پہلے تو آپ سے ریکویسٹ کریں گے جو پولیٹیشنز ہیں جو ادارے ہیں ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ بھائی آپ کا کام ہے آپ ہی بہتر کر لیں لیکن اگر آپ نہیں کریں گے تو یہ میرا پاکستان ہے میں اس پاکستان کو بچانے کے اپنے دور پہ جتنی کوشش کر سکوں گا میں وہ ضرور کروں گا اور میرے جیسے کئی لوگ آرزو جی بیٹھے ہیں آپ بھی شاید جانتے ہوں گی جو کہ بلکل پاکستان سے محبت کرتے ہیں اور اور بہت کام کرنا چاہتے ہیں لیکن انہیں کرنے نہیں دیا جا رہا ایک سال دو سال دس سال شہد ہم رکے رہیں گے شہد ہمیں روکا جائے گا لیکن ایک ٹائم پہ لوگ یہ کہیں گے کہ بھائی آؤ ادھر گولی مارو مجھے آؤ ادھر گولی مارو لیکن میں نے پاکستان کی بہتری کے لیے کام کرنا ہے ابھی تو لوگ بہت کہتے ہیں بہت سی چیزیں ہیں کہ یار میں بولوں گا بہت ایک طریقے سے بہت ویل سیٹلڈ آرگنیزیشن کہلیں گے جو ہمارے یہاں پہ موجود ہیں ان کے درو ہمیں ایجنٹ قرار دے دیا جائے گا میڈیا کے درو ہمیں ایجنٹ قرار دے دیا جائے گا جو سچ بولے گا لیکن ایک ٹائم آئے گا لوگ ایجنٹ جو کہلوانے پر بھی فخر کریں گے یہ ٹائم آئے گا بہت سے لوگ آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان میں بہت سا چینج آیا ہے جس میں لوگ پہلے نام لیا کرتے تھے اب بات کرتے ہیں لوگ لوگ نام لے کر ادھاروں کی بات کرتے ہیں جنسیز کی بات کرتے ہیں آرمی کی بات کرتے ہیں ہماری تو آپ کے دل سے یہ چینج کس لیے آیا ہے سوشل میڈیا کی وجہ سے یا اب لوگ تانگ آگئے سسٹم سے آپ کے آ